بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا منتہا تو ہے تجھی سے ابتداء ہر چیز کی مولا منتہا تو ہے عزل سے عبد بے ابتداء انتہا تو ہے تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن تجھی کو حمد سے باہ ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبا میری میرے مالک تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن تجھی کو حمد سے باہ ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے میرے مالک بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبا میری میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے میرے مالک تو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن تو رب العلا ہے اکل سے ما برا تو ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ میرے مالک بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبا میری میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے تو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن تو رب العلا ہے اکل سے ما برا تو ہے مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں جہاں دیکھوں جدر دیکھوں ہر طرف جنوا نماتو ہے میرے مالک مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں جدر دیکھوں جہاں دیکھوں ہر طرف جنوا نماتو ہے مجھے اوروں سے کیا مطلب تجھی سے واسطہ میرا نصیمِ زار پیغم کی دوامدعا میرے مالک تو ہے اور خدایہ تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں میں نے دیکھا ہے خدایہ تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں میں نے دیکھا ہے خدایہ تیری محک پھیلی ہے گلزاروں میں میں نے دیکھا ہے سنگِ ریزا تیرا دم پھرتے ہیں کوساروں میں میرے مالک میں نے تیجھے دیکھا ہے میرے مالک سنگِ ریزا تیرا دم پھرتے ہیں کوساروں میں میرے مالک دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں خاموش تیری معصوم سناخانی ہے گہواروں میں میرے مالک میں تو یہ دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں آقا کے اشاروں میں معصوم پیاروں میں ایمہ کے سواروں میں میرے مالک میں تو یہ دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں فاروق کی حیبت میں عثمان کی عفت میں حیدر کی شجاعت میں میرے مالک میں تو یہ دیکھا ہے ساون کی بہاروں میں پودوں کی کتاروں میں میرے مالک میں تو یہ دیکھا ہے ساون کی بہاروں میں پودوں کے کتاروں میں کوئل کی پکاروں میں ہر سرشار دماغوں میں ہر کلب کے داغوں میں میرے مالک مرتیت ایکا ہے انگور کے باغوں میں میرے مالک میرے مولا مرتیت ایکا ہے ہر لہنہ حجازی میں ہر نقشم جازی میں ہر حسن ترازی میں میرے مالک مرتیت ایکا ہے گمبت میں مناروں میں کوسار میں گاروں میں میرے مالک پھر میں کیوں نہ کہوں مجھے جس سے سب سے بڑھ کر ہے محبت میرے مالک وہ تو ہی تو ہے میری توحید پرستی کی میرے مالک حقیقت تو ہی تو ہے میرا ایمہ میری شریعت میرا دی میرا معبود میرے مالک تو ہی تو ہے میں ہوں مشکل میں میں ہوں مشکل میں کسی اور کو پکاروں کیوں گر جب رگ جان سے نزدیک رہا کرتا تو میں ہوں مشکل میں کسی اور کو پکاروں کیوں کر جب رگ جان سے نزدیک رہا کرتا تو ہے میرے مالک وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح عزل ہے تیری حمد مصروف ایک زو کے نظر آپ دکھاتا تو ہے میرے مالک ہر صبح عزل ہے تیری حمد مصروف ایک زو کے نظر آپ دکھاتا تو ہے میرے مالک اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے تیرے شکر کے ستیدے میں تیرے شکر کے ستیدے میں جھکائیں نہ جبی کیوں ہر بار حرف معاویہ کو جگاتا تو ہے اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے تیرے شکر کے ستیدے میں جھکائیں نجبی کیوں ہر بار حرف معاویہ کو جگاتا تو ہے میرے مالک یکتا ہے تو یکتا ہے یگانا ہے تو اہد و سمد ہے مشکل سے ہو مشکل ہر بار بچاتا تو ہے میرے مالک تو یکتا ہے یگانا ہے تو اہد و سمد ہے مشکل سے ہو مشکل ہر بار بچاتا تو ہے ہر وقت کے فیرون کو تُو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تُو ہے بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے قرآن کے احکام بناتا تُو ہے پڑ جائے کسی وقت میں مریم پہ جتوہمت پڑ جائے کسی وقت میں مریم پہ جتوہمت طفلہ کو جھولے سے بلاتا تُو ہے ابود چہل کے ہاتھوں میں صداحال کے گھونگے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھاتا تُو ہے مجعدیم کو میرے مالک میرے داتا میرے معبود مجعدیم کو درِ حرم میں سجدوں کا مزادے قطروں کو سمندر سے بلاتا تُو ہے میرے مالک قطروں کو سمندر سے بلاتا تُو ہے بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے قرآن کے احکام بناتا تُو ہے ارادہ بھاپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے میرے مالک وہ تُو ہی تُو ہے چھوری چلنے سے پہلے ہی جو دُمبا بھیج دیتا ہے میرے مالک وہ تُو ہی تُو ہے ارادہ بھاپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے میرے مالک وہ تُو ہی تُو ہے چھوری چلنے سے پہلے ہی جو دُمبا بھیج دیتا ہے میرے مالک وہ تُو ہی تُو ہے میری خواہش کو لفظوں تک پہنچ رہی نہیں دیتا زبا کے خوشک ہوتے ہی وہ دلیا بھیج دیتا ہے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے سلاتینِ دنیا بھی اپنی جگہ ہے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے سلاتینِ دنیا بھی اپنی جگہ ہے دونوں عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن اچھا لگتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن اچھا لگتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان اچھا لگتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن اچھا لگتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان اچھا لگتا ہے اور جو عادت بنا لے جو عادت بنا لے تلاوتِ کلامِ پاک کی وہ انسان اللہ کے نزدیک انسان اچھا لگتا ہے دل خوش ہو کہے سبحان اللہ سامین محترم عزیزہ نگرامی میرے پیغمبر کی شان میرے پیغمبر کا مقام میرے پیغمبر کی سیرت کا باب میرے پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اتنا وسیع ہے کہ پوری کائنات کے مصنف مفقر عدیب رائٹر کلمدھان اولیاء ات کیا فسحاب بلغا حتیٰ کہ تمام کائنات کے انبیاء بھی اکٹھے ہو کر میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت پر مدحہ صلاحی کرنا چاہیں میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت پر اپنے موتی بھی گھیرنا چاہیں تو ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے پیغمبر کی شان ختم نہیں ہو سکتی میرے پیغمبر کی شان میرے پیغمبر کا مقام میرے جیسی گھنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لئے اترا ہو آسمان سے تیس پاروں والا قرآن محبت سے کہیں سبحان اللہ میرے پیغمبر کی شان میرے پیغمبر کا مقام میرے جیسی گھنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لئے اترا ہو آسمان سے تیس پاروں والا قرآن عزیزانِ غرامی جب میں نے تاریخ کے اوراق کو اُلٹ پلٹ کر دیکھا تاریخ کے اوراق کی روح کردانی کر کے دیکھا تو اسی پیغمبر کی حدیث مبارکہ مجھے نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کنتو نبی جو و آدم بین المائی و تین میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مرتی میں تھے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے محبوب اے میرے پیغمبر میں نے تیری محبوب کرنوں کو اس وقت پیدا کیا جب میں نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تیری محبوب کرنوں کو پیدا کیا ہے عزیزانِ گرامی جب میں نے قرآن کو کھولا قرآن مجھے کہتا ہے تو عالمِ ارواح میں جھانک جب میں نے عالمِ ارواح میں جھانکا وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُ مِي سَاقِمْ نَبِي شِعِنْ کے اندر اسی پیغمبر کی اسبت کے دنکے بچتے لہراتیں حذر آئے جب میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں میں عالمِ ارواح کو چھوڑ کر عالمِ دنیا میں جاؤں عالمِ دنیا کی درو دیوار کو دیکھو گلی بزار کو دیکھو ممبروں میں حراب کو دیکھو عالمِ دنیا کی کلم کو دیکھو میں عالمِ دنیا کی کتاب کے ورک کو دیکھو پتھر کی چٹان کو دیکھو پرندے کی اڑان کو دیکھو میں بچھلی کی زبان کو دیکھو اسی پیغمبر کا درود و سلام نظر آتا ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں تورات کو کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے میں انجیل کے اوراق کو صفات کو پڑھ کر دیکھو اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے میں زبور کے عراق کی رو گردانے کروں ان پر نظر ڈالوں اسی پیغمبر کی شان نظر آتی ہے میں قرآن مجید کو کھولوں اپنے سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کروں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے میں قرآن سے پوچھوں اے قرآن میرے پیغمبر کا نام بتا قرآن مجھے جواب دیتا ہے یاسی میں قرآن سے پوچھوں میرے پیغمبر کی ظلفوں کے بارے میں بتا قرآن جواب دیتا ہے واللین میں قرآن سے پوچھو اے قرآن میرے پیغمبر کا چہرہ بتا قرآن مجھے جواب دیتا ہے والزہا میں قرآن سے پوچھو اے قرآن میرے پیغمبر کی آنکھیں بتا قرآن مجھے جواب دیتا ہے ما زاغ البسر وما تغا میں قرآن سے پوچھو اے قرآن میرے پیغمبر کی رحمت بتا قرآن مجھے جواب دیتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں قرآن سے پوچھو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی بہر لگا قرآن مجھے جواب دیتا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيشِينَ عزیز سامین میں حج عمرہ کے لئے جاؤں اسی پیغمبر کی عظمت کے ڈھنکے بچتے نظر آتے ہیں میں حج عمرہ کے بعد مسجد نبوی پر جاؤں مسجد نبوی کے روزے پر اسی پیغمبر کی شان اسی پیغمبر کا نور نظر آتا ہے اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں دنیا کے اندر کلمہ پڑھوں اسی پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے میں کلمے کے بعد آزان پڑھوں اسی پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے آزان کے بعد عقامت پڑھوں اسی پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے اکامت کے بعد میں نماز کی بیت پہ دوں اسی پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے شاید نے کیا خوب کہا ہے خدا نے قلمے میں یہ احتمام رکھا ہے کہ ساتھ اپنے محمد کا نام رکھا ہے کہ ساتھ اپنے محمد کا نام رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے خدا نے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں رب کائنات سے دعا مانگوں اس دعا کے وسیلے میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں میں دنیا کو چھوڑ کر مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود و سلام نظر آتا ہے نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے قبر نے اتار دیا جائے قبر میں رکھنے کے بعد میری قبر کو بند کر دیا جائے بند کرنے کے بعد میرے پاس سوال و جواب کے لیے منکر و نقیر آئے میرے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں مجھے آلہ میں محشر میں اٹھا لیا جائے